سیاست کی قیمت ادا کر کے پاکستان کے حالات کو درست کرنے کی ٹھانی ہے مشکل فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے جو پچھلے چار سال میں ہوتے ہیں اس کو بات ثانی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا چار سال کی غفلت چار سال کی نائلی چار سال کی نائلی چار سال کی کرپشن چند مہتر نہیں ہوتی مجھے اس بات کا احساس ہے ہم سب کو اس بات کا احساس ہے ہم سب کو اس بات کا احساس ہے کہ آج عوام بھی تکلیف میں ہیں ملک بھی مشکل میں ہیں لیکن اس کو درست کرنا بھی کسی جماعت پر لازم ہے اور اللہ کے قرم سے مسلم لگنون واحد جماعت ہے ملک کے اندر جو حالات کو درست کر سکتی ہے اور کر رہی ہے آج مشکل حالات ہیں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے لیکن آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں ہم ملک کے معاملات کو سمجھیں ہم ملک کے معاملات کو سمجھیں آج بات صرف سیاست کی نہیں ہے بات صرف سیٹوں کی نہیں ہے آج ہم نے معاشرہ کو دیکھنا ہے آج ہم نے ملک کی حالات کو دیکھنا ہے کہ ملک کی حالات کس طرف جا رہے ہیں جس ملک میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے جس ملک میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں جس مند میں جگڑا عام ہو جائے جس مند میں سیاسی لیڈر صلف گالیاں جس مند میں سیاسی لیڈر صلف گالیاں نکالتے ہوں آپ نے عمران خان کو دیکھا ہے آج چھ مہینے سے سوائے گالیاں دینے کے سوائے گالیاں دینے کے علاوہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا یہ بدنصیبی ہے یہ بدنصیبی ہے ملک کے لیڈر ملک کو جھوڑتے ہیں ملک کو انتشار سے بچاتے ہیں انتشار سے بچاتے ہیں ملک کو اتفاق دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جھگڑے نہیں دیتے ایک دوسرے پر گالی نہیں نکالتے ایک دوسرے پر گالی نہیں نکالتے آج عمران خان اپنی کارکردگی کی بات کرتا کہ میں نے چار سال ملک کے اندر کیا کیا ہے کہ میں نے چار سال ملک کے اندر کیا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے کہ ہم نے اپنے پان سال میں جو کچھ کیا اپنے پان سال میں جو کچھ کیا لیکن میں وہ باتیں ایک طرف رکھ دیتا ہوں آج ملک میں جس بات کی ضرورت ہے ملک میں جس بات کی ضرورت ہے وہ اتفاق کی ضرورت ہے کوئی گھر بھی اتفاق کے بغیر نہیں چلتا جس گھر کے اندر جگڑا وہ گھر نہیں چلتا آج آپ دیکھ لیں یہ جیلم جو ہے یہ غازی اور شہیدوں کی سرزمین ہے آج عمران خان کا واحد مقصد اس بات کو یاد رکھیں آج عمران خان کے اس درنے کا اس لانگ مارس کا ان دھمکیوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے آرمی کے چیف کی سیلیکشن پر اثر انداز ہو سکے سیلیکشن پر اثر انداز ہو سکے اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ اس کا پورا معاملہ دیکھ لیں کب لاہور سے چلا دیکھ لیں کب لاہور سے چلا کہاں گھومتا رہا کیا باتیں کی اور آج چھبیس تاریخ کو جب آرمی کے چیف کا فیصلہ ہونا ہے درنے کی تمکیاں دے کر اس فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے انداز ہونا چاہتا ہے ملک آئین کیا کہتا ہے ملک آئین یہ کہتا ہے اس فیصلے کا حق صرف اور صرف کا حق صرف اور صرف پاکستان کے وزرعظم کے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس اس فیصلے کا حق نہیں ہے اور اس فیصلے کا حق نہیں ہے اور وزرعظم جو ہے وہ جو بھی جو بھی اس اس کالی فائیڈ ہوں گے افسران جن کی سمری آئے گی اس میں سے ایک کو چناؤ کرے گا وہ عمران خان سے پوچھ کے نہیں کرے گا وہ عمران خان سے پوچھ کے نہیں کرے گا وہ کسی اور سے پوچھ کے نہیں کرے گا وہ اپنی سو عبدید کے مطابق سو عبدید کے مطابق آئین کے مطابق جو تمام افسران جو ہیں وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس عدے پر آسکیں صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس عدے پر آسکیں آپ سب جانتے ہیں آپ کے اس علاقے سے فوج کے چیف رہی ہیں فوج کے چیف رہی ہیں عاصم نواز صاحب کے تعلق اسی علاقے سے تھا تو یہ بات کے آج اس عدارے کو بھی متنازع بنایا جائے اس عدے کو بھی متنازع بنایا جائے یہ صرف عمران خان کی کوشش ہے وہ عدمی جس نے پاکستان کے تعلقات ہر مرد سے بگاڑ دیئے پاکستان کے تعلقات ہر مرد سے بگاڑ دیئے کوئی ملکن سے بات کرنے والا نہیں تھا اسے چین سے تعلقات بگاڑے جس نے روز سے تعلقات بگاڑے عرب ممالک سے تعلقات بگاڑے امریکہ سے تعلقات بگاڑے یورن سے تعلقات بگاڑے یورن سے تعلقات بگاڑے اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن ملک کو ہوتا ہے آج اگر ہماری مسلح فوج کمزور ہوتی ہے ہماری مسلح فوج کے چیف متنازع بن جاتے ہیں اس کی سیلیکشن بن جاتے ہیں اس کی سیلیکشن متنازع بن جاتی ہے تو فائدہ کس کو ہوگا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمنوں کا ہوگا یہ پاکستان کے دشمنوں کا ہوگا یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا ہوتی ہیں اس پر سیاست سے بالا ہوتی ہیں اس پر سیاست نہیں کھیلی جاتی آج عمران خان کی صرف کوشش یہ ہے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو مترازہ بنانا چاہتا ہے اس میں مترازہ بنانا چاہتا ہے اس میں بھی اثر انداز ہونا چاہتا ہے یہ باتیں پاکستان کے عمام قبول نہیں کریں گے عمران قبول نہیں کریں گے عمران خان کی ہر بات جو اس نے کی ہے امریکہ کے سازش لے کر ریاста مدینہ تک جو سازش لے کر ریاست مدینہ تک جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں جو ملک کے اندر کرپشن کے معاملات ہیں آج ہر بات عمران خان کے جھوٹی ثابت ہوئی ہے آج ہر بات عمران خان کے جھوٹی ثابت ہوئی ہے جو آدمی عرب و رفے کے پیسوں کا حساب نہ دے سکے کہ پیسوں کا حساب نہ دے سکے جو آدمی یہ نہ بتا سکے کہ وہ جس پیسے پر سیاست کرتا ہے جس پیسے پر اس کی پاٹی چلتی ہے وہ پیٹھے کس نے ملت سے بار سے بیجے ہیں وہ کس بیجے ہیں وہ کس شخص نے بیجے ہیں کن اداروں نے بیجے ہیں ریکارڈ سارا سٹیٹمنگ کے پاس ہے عمران خان کے پاس ہے عمران خان ایک بات کا جواب نہیں دے سکا یہ باتیں سنجیدہ باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کس مقصد کے لیے آج کوشش کر رہا ہے اگر وہ اس ملت سے محبت رکھتا ہوتا اس ملت کے عوام سے محبت رکھتا ہوتا تو چار سال میں اس ملت کے حالات کو بیتر کرتا تو چار سال میں اس ملت کے حالات کو بیتر کرتا جہاں دو در اٹھارہ میں حالات تھے آج اس سے بے پناہ بتر ہیں ہم ان کو سبالہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ حالات بہتر بھی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان نے چار سال میں کیا کیا ہے اس ملک کے لیے ایک کام ایک کام میں میرا بار بار میں یہ سوال کرتا ہوں اسمبلی بھی اندر بھی کیا اسمبلی سے بار بھی کرتا ہوں عمران خان ایک کام بتا دے جو اس نے پاکستان کی فلاو بہبود کے لیے کیا ہو جو اس نے اس نے ملک کی بہتری کے لیے کیا ہو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج اب سمجھنے کے ضرورت ہیں آج کچھ لوگ یہ جھوٹے وعدوں میں جھوٹے ناروں میں ورغلائے جاتے ہیں ہم نے اپنے ان بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ملک کا مفاد کس معاملے میں ہے آج ملک کا مفاد اتفاق میں ہے آج ملک کو توڑ کر اس کے عوام کو بنفاق ڈال کر ملک بہتر نہیں ہو سکتا سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو جھوڑے عوام کو جھوڑے ان کے اندر تفریق نہ ڈالے آج عمران خان کی سیاست کو آپ دیکھ لیں یہ ناکام سیاست ہے یہ ملک دشمنی کی سیاست ہے اس لیے ہم نے اپنے زمین کے مطابق ہم نے کوشش کر دی ہے اور یہ واضح حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی واحد قیادت ہے جو پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکتی ہے بوجودہ حالات یقیناً مشکل ہوں گے لیکن ان کو بھی ایک قیادت ہی بہتر دے سکتی ہے اور وہ قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے لیکن آج آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماضی سے سبق حاصل کریں ماضی سے سبق حاصل کریں دوہزار سترہ میں کس بات پر نواز شریف کو نکالا گیا وضالت عزمہ سے علیدہ کیا گیا تاہیات نائل کیا گیا کہ اس نے ویزا لینے کے لیے آٹھ سال پہلے جو کمپنی کا ڈریکٹرشپ لی تھی اس کی فیس نہیں لی یعنی تنخواہ نہیں لی جو ڈریکٹر کی ہوتی ہے وہ تنخواہ نہ لینے پر اس ملک کی حکومت توڑ دی گئی نواز شریف کو سیاست سے وضالت عزمہ سے علیدہ کیا گیا ایک چلتا ہوا ملک اس کی حکومت پھوٹی نواز شریف کو تاہیات نائل کیا گیا کس کے کہنے سبرین کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور اس نے فیصلے کیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر انصاف کا ایک ہی میار ہے تو آپ ایک شخص کو نواز شریف کو فیس یعنی پیسے نہ لینے پر نہ لینے پر سیاست سے علیدہ کرتے ہیں وضالت عزمہ سے علیدہ کرتے ہیں حکومت توڑتے ہیں تو پھر آپ کے مران خان کے بارے میں کیا خیال ہے جو عرب اور عربے کا حساب نہیں دے سکا جو اساسے ظاہر کیے اس کا حساب نہیں دے سکا یہ اساسے کھاں سے آئی ہیں جو اس کی پارٹی میں پیسے آئے جس کا وہ خود جن کو استعمال کرتا تھا اس کا حساب نہیں دے سکا آج حقیقت یہ ہے کہ جو توفے ملے وہ بیچے گئے اور بیچ کر جو رقم حکومت کو ادا کرنی تھی وہ ادا کی گئی یہ کونسا انصاف کا طریقہ ہے اگر نواز شریف پر آپ وہ الزام لگا کر نائل کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں کسی کو سیاست سے لہتا کرنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن انصاف کے میار دورہ نہیں ہو سکتا آج یہ ملک کی عدلیہ پر بھی سوال ہے کہ اگر آپ نے دوہزار سترہ میں جو فیصلہ کیا آج کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ خود ان معاملات کی تفتیش کریں آپ ان حالات کو دیکھیں یہ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے یہ ملک کے اندرے کرپشن کے سکینڈل یہ کیا ہے اللہ کے کرم سے پوری قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی جیل میں ڈالی گئی ایک کیس بھی کسی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈل کے خلاف نہ مل سکتا ہے ہر ادارہ استعمال یہ سیاست کا میار ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں آج بات اس سے آگے بڑھ کر ہے آج جو یہ نوجوان ہیں جو میری بیٹیاں بہنیں یہاں پر ہیں جو مکلاہ حضرات ہیں آج ہم سب نے مل کر پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہے اور آپ کی کوشش اپنے اختلافات کو ایک طرف کر کے جب الیکشن آئے ایک بڑے مقصد کے لیے یہ چہرے اور یہ سیتے عرضی ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے بہت سے لوگ یہاں میرے بھائی نوازدہ اکبال مہدی صاحب بھی تھے راج عفضل صاحب بھی آپ کے سامنے رہے ہیں ان کو بھی آپ نے بار بار جتایا ہے اور بہت سے لوگ آئے اور گئے ہیں لیکن پاکستان وہی پر ہے ہم سب کی سیاست کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہو ملک کے عوام کی بہتری ہو ملک میں فلا ہو ملک کے مشکلات میں کمی آئے یہ سیاست کا مقصد ہوتا ہے ہم نے ہم نے اس مقصد کے لیے کوشش کرنی ہے ہماری تربیت نواز شریف نے شنافت اور خدمت کی سیاست سے کی ہے ہماری تربیت کسی کو گالی دینے میں نہیں ہے ہماری تربیت گالی نہ دینے میں ہے واپس جواب نہ دینے میں ہے آج بلک کی سیاست ہمارے دین کا طریقہ صرف یہی ہے کہ شاستگی سے ہر کام کیا جائیں نفاق سے بچا جائیں اتفاق پیدا کیا جائیں یہ سیاست کا میار ہونا چاہیے الحمدللہ آپ کا تعلق اس جماعت میں ہے جس کا سیاست کا میار صرف شرافت اور خدمت ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس بات پر فخر ہے انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا آپ اتراج جو مصمی لیگ نون کے ورکر ہیں آپ نے باہر نکل کر ایک برپور کامیابی پاکستان مصمی لیگ نون کو دینی ہے میند کرنی ہے جو ہمارے باہی ہمارے ساتھ نہیں ان کو بھی شامل کرنے اپنی ساتھ میں تو میرے ساتھ پھر ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عید کریں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان مصمی لیگ نون کو کامیاب کریں گے تو میرے ساتھ اندارہ لگائیں پاکستان دوہر سے پاکستان دنارہ پاکستان مصمی لیگ نون دنارہ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا